صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کے نبی نے آزاد کر کے نگاہ کر لیا عزت دی بیان کرتی ہیں جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں تشریف لائے میرا باپ اور میرا چچا ابو یاسر بن حیائی ابو یاسر بن اختب اور حیائی بن اختب یہ دونوں اکرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واج کرتے رہے دیکھتے رہے ٹھہرے آپ کے پاس رات گزارنے کے بعد جب واپس آئے کہتی میرے چچا نے میرے باپ سے پوچھا کیا خیال ہے ان کے مطالق آپ کا کیا خیال ہے کہتا ہے ان میں تمام وہ علامت موجود ہیں جو ہم نے اپنی کتابوں میں آخری نبی کی پائیں یہ آخری نبی ہے ابو یاسر نے پوچھا پھر کیا خیال ہے کہا اللہ کی قسم جب تک زندہ رہوں گا اس کی دشمنی اپنے دل میں رکھوں گا نصیب کی بات ہے نا باپ زندگی بھر لڑتا رہا اور اللہ صلی اللہ علیہ وآل اکرام نے بیٹی کو مومنوں کی ماں بنا بھی ہے کہا ہماری کتابوں میں آخری نبی کی جو حرام کے ہیں ساری علمے موجود ہیں اور سن سنا کے نہیں باقیدہ رات گزار کے دیکھ پرک کے مانے کے نہیں جو اندر کی جلن ہوتی ہے نا بہت توجہ سے میری بات سنیے گا یہ جو اندر کا سار ہوتا ہے نا یہ بساوقات اتنی شدت اختیار کرتا ہے کہ دیکھی بھالی یقینی نبوت کا انکار کرنے پر مندوں کو آمادہ کر لیتا ہے کسی کی شخصیت کی پرسنیلٹی کا انکار کرنے اس کی کیا حقات ہے ہمارے جیسے اتام آدمی اس کی حیثیت کو اکار کرنا رنگ کرنا اس کی کیا حیثیت ہے لوگوں نے اس حسد کی وجہ سے انبیہ کی نبوت کا اکار دی سیدونا صفوان بن عصال رضی اللہ عنہ بیان کرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہ ہو دیا ہے اور آکے سوال کرتے ہیں وہ مسئلے بیان کریں جو تمام انبیانیں بیانتی ہیں آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں نا وہ بڑے نمائیہ مسائل بیان کریں جو سب انبیاء کی دعوت کی بنیاد رہے سمجھتے تھے عالم تھے دینِ یہود کے دینِ موسوی کے معلوم تھا کہ نبی کے علاوہ ہمارے سوال کا صحیح جواب کوئی دے نہیں سکتا فرمایا یہودیوں سنو سب سے پہلا مسئلہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت بنانا سب انبیاء کی دعوت کا بنیادی مسئلہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت کرنا اور زنا کے قریب مت جانا نہ حق کسی کو قتل مت کرنا اور اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے بے گناہوں کو تھانے کے چہریوں کے چکر میں مت ڈالنا ہم تو بڑا معمولی سمجھتے نا میرے پاس طاقت ہے بڑی سیاسی جماعت سے ملاقے کے وڈیرے سے میری دو اسلام ہیں یہ ہوتا کون ہے میرے سامنے نظر اٹھا کے کھڑا ہو یہ تمام انبیاء کی دعوت کے دنیا کی مسائل میں سے ایک ہے بے گناہوں کے کیس حکام کے پاس مت لے کے جانا اور فرمایا جادو کبھی نہ کرنا سعود کبھی نہ کھانا ایسا یہ مسائل صرف یہ ہوتیوں کے لیے نہیں یہ اللہ کے نبی بیان کریں سوال یہ ہوتیوں نے کیا تو جواب انہیں دے رہے ہیں ہمارے لیے یہ ہوتی تو پبندی نہیں ہے نا ماننے کے وہ تو پبند تب ہوگے جب کلمہ پڑھیں گے ہم نے کلمہ پڑھا ہے شیرک سے بچنا زرہ سے بچنا قتلِ نحق سے بچنا حکام سے تعلقات بڑھا کے غریبوں کو تنگ مت کرنا جادو مت کرنا سود مت کھانا حضرت باقی باتیں تو شاید مینج کر لیں لیکن اب سود بھی نہیں کھانا چلیں سود تو نہیں کھانا لیکن کچھ ٹائٹل چینج کر کے آپ کہتے ہیں سود ہے بینک والا کہتا ہے نہیں تکافل ہے کتنی تو گنجیش دینا ہے ہاں چلیں اللہ نے زندگی رکھی تو کبھی اس پر بات کریں گے عورتوں پر تحمت نہیں لگانی پاک باس مرد و عورت پر تحمت نہیں لگانی اور جنگ سے فرار نہیں ہونا جنگ مانگی نہیں جاتی لیکن اگر مسلط کر دی جائے تو پھر بھاگتے نہیں آئیں زندگی ہے نا ایک ہی بار ملے گی کسی گاڑی کے نیچے آنے سے بہتر ہے دشمن سے ٹکرا کے چلا جائے اللہ اکبر اور آخر میں یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا یہودیوں وہ جو ہفتے کے دن کے لیے تمہارے لیے اللہ نے قانون مرایا تھا نا تم مکروف ریب سے اس کی نافرمانی کرتے رہے یہ مت کیا کرو سوال کر دیا جواب مل گیا صفوان بن السال بیان کرتے ہیں آگے بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بھی آپ کے پاؤں پر بھی بوسا دیا اور کہا کیا نشہد انکا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن کلمہ ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں باقیدہ دست بوسی کی قدم بوسی کی لیکن مانا نہیں دائرہ اعطاق میں نہیں آئے امان ملائے جانتے تھے کوئی ایک یہودی ایسا نہیں تھا جو اپنا دین جانتا ہو اور محمد کے حقیقت کو نہ جانتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو رات و انجیل تو بھری ہوئی ہے آخری نبی کے خوبیوں سے اللہ اکبر اور یہودی تو اتنا زیادہ جانتے تھے اللہ قرآن میں کہتے ہیں اللہ دین آدینہ ملکہ ویعرفونہ کما یعرفون ابناہ یہ نبی کی حقانیت کو آخری نبی کی حقانیت کو یوں جانتے تھے جیسے باب اپنے بیٹے کو جانتا تھا یکتمون الحق نہیں مانا اللہ اکبر سلمہ بن سلامہ رضی اللہ عنہ مجاہدینِ بدر میں سے یہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں میں چھوٹا تھا ابھی بنو عبدالعشحل میں قبیلے کا نام ہے ان کی عبادی میں ایک یہودی آکے آخرت جنت جہنم گناہوں کے نقصانات نیکیوں کے فوائد اس سب پہ درست دے رہا تھا تقریر کر رہا تھا اور چلتے چلتے اس نے اشارہ کیا لوگوں ان قریب آخری نبی آنے والا ہے اور اس نے کہا یا یمن کی سرزمین پہ آئے گا یا سرزمینِ مکہ پہ آئے گا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کسی نے اس سے سوال کیا کب آئے گا سیدنا سلمہ کہتے ہیں میں اس وقت چھوٹی عمر کا بچہ تھا اس نے میری طرف اشارہ کیا اگر اس بچے کی عمر نبی ہوئی تو اس کی زندگی میں آ جائے گا بہت صرف اتنی نہیں کہ آنے کا یقین تھا آمد کا یقین وقت کی آمد مطلب کس وقت آنا ہے آمد کا وقت کیا ہوگا اس کا انتاظہ تھا سلمہ کہتے ہیں اس نے کہا اگر یہ بچہ لمبی عمر پا گیا تو اس کی زندگی میں آ جائے گی لیکن کیا طرف اتماشہ ہے اللہ اکبر سلمہ کہتے ہیں فَآمَنَّا بِهِ اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کر دیا زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ابھی وہ یہودی زندہ تھا فَآمَنَّا بِهِ وَكَفَرَ بِهِ بَغْيَمْ وَحَسَدًا اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم آخری نبی کی نبوت پر ایمان لے آئے وہ جو بشارتیں سنایا کرتا تھا وہ سرکشی اور حسد کی وجہ سے کافر ہو گئے اللہ حسدہ